میں آج ایک بہت ہی تازہ نظم کہہ کر لے کے آئے ہوں اور جس طرح سے اردو میرے روح کی اور دل کی آواز تھی ایسے میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے مجھے کہنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ میں اسلام سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوں کیوں متاثر ہوں؟ کیا کریں؟ یہ تمام اور مجھے آپ کی محبتوں کی درکار نہیں آپ لوگ بہت محبتیں دیتے ہیں میں مذہب کو ایکسپورٹ کرنے میں یقین نہیں رکھتی اس کا سہرہ لینے کے لئے سیاست داں کافی ہیں آپ لوگ کی محبتیں ویسے ہی بہت مل رہی ہیں اس مذہب کی جو خصوص جو میں نے محسوس کیا جتنا پڑھا وہ آپ تک پہنچا رہی ہوں کیا محسوس کیا جو انسان کو جینے کا انداز سکھاتا ہے سانسوں کی آمد کا گہرہ راز بتاتا ہے جو یہ کہتا ہے دنیا کیسے ایجاد ہوئی ایک غلطی سے خارج آدم کی فریاد ہوئی جو یہ کہتا ہے دنیا کو ایک سزا سمجھو اپنے ہونے میں اللہ کی صرف رضا سمجھو جو یہ کہتا ہے کی جو کچھ بھی ہے فانی ہے کہتے ہیں ہم جسے قیامت وہ تو آنی ہے کیسے ہوتی صبح ہو کیسے شام بتاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جہاں تک میرا خیال ہے منج سے اس موضوع پہ نظم نہیں ہوئی ہے آپ نے نئے کی بات کی تھی میں نے تو بہت زیادہ نیا کہنے کی کوشش کیا جو مالک نے کہلا وہ کہہ رہی ہوں جہاں برا ایک ختم شروع اسلام وہاں سے ہے اپنے بندوں کو اس کا پیغام وہاں سے ہے ایک مکمل جس نے یہ قانون بنایا ہے اس نے اپنے بندوں کو ہر گام سکھایا ہے کیسے جینا ہے تم کو اور کیسے مرنا ہے اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا نہ کرنا ہے ہر اچھی باتوں کا حکم ہمیں جو دیکھا ہے اور آخرت بن جائے یہ دین ہی ایسا ہے جو انسا کو ایک کامل انسان بناتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے اور دیکھیں میں نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے مجھے گھنگو اور ہندی کا لفظ ہے اور بہت زیادہ اس کو بولتے ہیں لیکن مجھے اس سے خوبصورت لفظ یہاں کے لئے ملانے سنیے آج جہاں میں دیکھو تو ہر اور برائی ہے اور بدی سے نیکی کی گھنگو رڑائی ہے انسانے دولت کو اپنا دھرم بنایا ہے اور گناہوں کو ہی اپنا کرم بنایا ہے کس کو ہے پرباہ فرائز اور حصولوں کی دنیا یاد رہی بھولے ہر بات وہ نبیوں کی ذات بات میرا تیرا دنگے مارا ماری ارے فیصلے کے دن کی بھی کر لو تیاری ایک رستہ ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے اس کی فرما برداری کا نام محبت ہے یہی عقیدہ کہلائے اور یہی عبادت ہے بید ہو یا تورید کے ہو انجیل ہو یا قرآن لیکن دین فطرت دین قیم ایک ہے ہاں وہ کہ جو ایمان نہیں لائے پشتائیں گے جب دو ذکی تکلیفوں کو سہنا پائیں گے جو سچا ایمان یقین اور علم بڑھاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے جو حضرت نو پر اترا اسلام وہی تو ہے آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی تو ہے اور قرآن کی سوروں میں اسلام وہی تو ہے جو سمجھایا نبیوں نے اسلام وہی تو دے دی اسلام حدیثوں نے اسلام وہی تو ہے جو ایمان مجمل ہے اسلام وہی تو ہے اور ایمان مفصل ہے اسلام وہی تو ہے جو کلمہ تیب پہلے پہل پڑھاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے واہ کیا کہلے واہ 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 کیا کہلے میلے کا آیا واہ زندہ بار شکریہ شکریہ جو حضرت نو پر اترا اسلام وہی تو ہے آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی تو ہے میں نے کتاب پڑھی تھی کتنے پاس کتنے دور اس میں خود ویدوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلام دھرم کے بارے میں آپ محمد صاحب حضرت صاحب کے بارے میں لکھا تو سنیے جو حضرت نو پر اترا اسلام وہی تو ہے آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی تو ہے اور قرآن کی سوروں میں اسلام وہی تو ہے جو سمجھایا نبیوں نے اسلام وہی تو ہے دی اصلاح حدیثوں نے اسلام وہی تو ہے جو ایمان مجمل ہے اسلام وہی تو ہے اور ایمان مفصل ہے اسلام وہی تو ہے جو کلماء تی ab پہلے پہل پڑاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے اب دیکھئے میں نے رام اور شفجین سب کو پوچھنے والوں کو جواب میں اتنی گستاکی کریوں میں جواب دیوں کیونکہ میں یقین نہیں رہتا سنتیے میں نے سوچا بودھ کو پوڑوں روح نہیں مانی اس کو پوڑوں اس کو پوڑوں کیا ہے من مانی دولت پوڑا کرسی پوڑا اور لہو پوڑا پتھر پوڑا گھر کی پوڑا اور پشو پوڑا جو کچھ ہے بس ایک وہی اے بس ایک وہی نادان انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپمان اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو بدی گناہوں سے بچ جاؤ باق میری مانو جس کے ذریعہ انسان اج دعائیں پاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے میں نے سوچا بود کو پوجھوں روح نہیں مانی اس کو پوجھوں اس کو پوجھوں کیا ہے من مانی دولت پوجا کرسی پوجا اور لہو پوجا پتھر پوجا گھر کی پوجا اور پشو پوجا جو کچھ ہے بس ایک وہی بس ایک وہی نادان انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپمان اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو بدی گناہوں سے بچ جاؤ بات میری مانو جس کے ذریعہ انسان اج دعائیں پاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے اب آخری دو بندوں میں نے بتانی کی کوشش کی اور کیوں پسند ہے سنیے گا اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمائیہ ہے جینے سے مرنے تک کا ہر طور بتایا ہے ہے پابندی کلموں روزوں اور نمازوں کی حج لازم ہے اور لکھی فیرست زکاتوں کی انسان کے ہر ایک عمل کی خاص دعائیں ہیں ایک ایک سورہ میں مالک کی لاکھ شوائیں ہیں جیسے ماں بچے کو اچھی بات سکھاتی ہے اقلیوں ہی توہید سمجھ ایمان بناتی ہے اور ہدایت جس کو دے مالک وہ پاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمائیہ ہے جینے سے مرنے تک کا ہر طور سکھایا ہے ہے پابندی کلموں روزوں اور نمازوں کی حج لازم ہے اور لکھی فیرست زکاتوں کی انسان کے ہر ایک عمل کی خاص دعائیں ہیں ایک ایک سورہ میں اللہ کی لاکھ شوائیں ہیں جیسے ماں بچے کو اچھی بات سکھاتی ہے اقلیوں ہی توہید سمجھ ایمان بناتی ہے اور ہدایت جس کو دے مالک وہ پاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے اس میں ہے تہزیب صداقت اور وفاداری گھونگٹ آ چلنے کی لجا اور پردہ داری اس میں ہے تہزیب صداقت اور وفاداری گھونگٹ آ چلنے کی لجا اور پردہ داری عزت غیرت ایک سلیکہ اور بھلائی ہے مضبوطی بہبودی ظاہر صرف خدائی ہے یہ تو بس آمال عدب اخلاق نتاست ہے شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے صرف اطاعت ہے بڑے بزرگوں کی عزت موالد کا سمان بچوں کو بچپن سے دکھلا دے رہے پران اسی لیے یہ دھرم حیاء کے دل کو بھاتا ہے وہ ہے سچا مضبط کیا کہنے ہیں